دوستو آئیس سے تقریباً 111 سال پہلے اس وقت کا سب سے بڑا بحری جہاز رات کو ڈائی بجے ایٹلانٹک اوشن میں ایک آئیس ورک سے ٹکرایا دو حصوں میں ٹوٹا اور سمندر کی گہرائی میں جا بسا اور اس وقت ٹائٹینک سمندر کے نیچے 4000 میٹر یعنی تقریباً 4 کلومیٹر نیچے ملبے کی صورت میں موجود پڑا ہے چونکہ سن 1912 کے دوران ٹیکنالوجی اپنے عروج پر نہ تھی اس لئے ٹائٹینک کے ملبے تک پہنچنا اس کے ڈوبنے اور اس کے ریلیٹڈ میسٹریز کو سلجانا ناممکن سا تھا اور اب ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنا لوگوں کے لئے ایک ایڈونچر سا بن چکا ہے لیکن آہر کسی کو کیا معلوم تھا کہ ہفتے کے دن 17 جون کو 5 لوگوں کا ٹائٹینک کو دیکھنے کا ایک سوہانہ خواب ایک ڈرونی حقیقت بن کر دنیا میں حل چل مچا دے گا آہر یہ سب کیوں اور کیسے ہوا چلیے واقعی کی تفصیل میں چلتے ہیں less than 37 hours of breathable air estimated that's all in the last two hours the US postguards confirmed that a Canadian aircraft in hopes of rescuing 5 men on board and missing submersible are fading خبر آپ کو دے اوشن گیٹ کامپنی کی جانب سے مسافروں کی حلاکت کا باقائدہ اعلان کر دیا گیا ہے اوشن گیٹ کی ٹائٹن نامی سبمرین نے کینیڈا کے سین جون پورٹ سے اپنے سفر کا آغاز شروع کیا اور تقریباً 700 کلومیٹر دور ایٹلانٹک اوشن میں ڈائیو کرنا تھا پلان کے مطابق سنڈے کی صبح یعنی 18 جون کو ٹائٹن نے سمندر میں ڈائیو کیا اور ٹائٹن سممرسبل میں پانچ لوگ سوار تھے جن میں اوشن گیٹ کمپنی کے سی ای او سٹاکٹن رش بریٹش بزنسمن ہمیش ہارڈنگ 77 سالہ پول ہنری جو کے پہلے بھی ٹائٹن کا دورہ کر چکے ہیں اور آخری دو پاکستانی بزنس ٹائکون شہزادہ داؤت اور ان کے بیٹے سلمان شامل تھے لیکن سمندر کی گہرائی میں جانا کوئی آسان کام بالکل بھی نہیں اور سائنٹسٹ کے مطابق سمندر کی گہرائی میں جانا سپیس میں جانے سے بھی زیادہ خطرناک اور مشکل قرار دیا جاتا ہے اور اس کی وجہ پانی کا پریشر ہے ٹائٹینک جو کہ سمندر کی چار کلومیٹر گہرائی میں موجود ہے جس کی وجہ سے اس جگہ پر پانی کا پریشر تقریباً چھ ہزار پی ایس آئی کے برابر ہے جو کہ بہت زیادہ ہے ریفرنس کے لیے یوں سمجھ لیجئے جیسے آپ کے جسم کے ہر انچ پر ایک ہاتھی کھڑا کر دیا جائے اور آپ کا جسم کچھ سیکنڈز میں ہی کچل دیا جائے سممرین کے ڈائی فلان کے مطابق سممرین کو دو گھنٹے میں ٹائٹینک کے ملبے تک پہنچ جانا چاہیے تھا لیکن ایک گھنٹہ پینتالیس منٹ گزر جانے کے بعد ہی سیگنل کٹنا کوئی بڑی بات یا مسئلے کی بات نہیں سمجھی جاتی اور اسے نارمل ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے لیکن ٹائٹین کا بہت سارا وقت گزر جانے کے بعد بھی کوئی نام و نشان نظر نہ آیا اور اب حالات کافی سیریس ہو چکے تھے حالات اس قدر سیریس ہو چکے تھے کہ یو ایس کوسٹ گارڈ کی طرف سے پروپر سرچ آپریشن جاری کر دیا گیا لیکن دو دنوں کی سرچ کے باوجود ابھی تک ٹائٹین کا کوئی عطا پتہ نہ چل سکا آخر دو دنوں کی ناکامی کے بعد بودھوائلے دن سرچ ٹیم کو ریڈار پر کچھ ووئیس سینگنل ریسیف ہوئے جن کے ملنے کے بعد فوراں سے ریسرچ آپریشن دوبارہ کنٹینیو کر دیا گیا لیکن ریسرچ ٹیم پھر بھی ناکامی واپس لوٹے کیونکہ ٹائٹین کا کچھ عطا پتہ نہ چل سکا 22 جون جو میرات کے دن آرو وی سرچ کے ذریعے ٹائٹینک کے ملبے کے قریب ایک آخری سرچ کی گئی اور وہاں کچھ ایسا ملا جسے دیکھ کر ٹائٹین پر سوار مسافروں کے بچنے کی امید کا ایک کترہ بھی باقی نہ رہا ٹائٹینک کے ملبے کے قریب ٹائٹین سمرسیبل کا ایک ٹوٹا ہوا حصہ دکھا ایکسپٹس کے مطابق ٹائٹین اپنے سفر کے دوران سمندر میں ایکسٹریم وارٹر پریشر کی وجہ سے ایکسٹریم وارٹر پریشر کو برداشت نہ کر سکی اور پانی میں ہی پھٹ گئی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھ سوار پانچ مسافروں کی بھی جان لے گئی ٹائٹین سمرسیبل کی ڈائیو سے پہلے ٹائٹین میں ایک حرابی نوٹ کی گئی تھی اور ساتھ ہی ساتھ یہ معلوم ہوا تھا کہ ٹائٹین کی باڈی پر کریکس بھی موجود ہیں جو کہ اس سے پہلے ایکسپیڈیشن کے دوران نمودار ہوئے تھے لیکن اس سب کے باوجود ٹائٹین سمرسیبل کی ڈائیو کو اوثرائز کر دیا گیا اور فیکس ڈائی لاکھ روپے چارج کیے گئے ٹائٹین کے اس سانحہ کے بعد اوشن گیٹ کمپنی کی سیفٹی پر بہت سے سوالات اٹھائے گئے لیکن یہ بات تو حقیقت تھی کہ سیفٹی پروٹوکول نہ پورے ہونے کی وجہ سے ٹائٹین اپنے اختتام کو پہنچی اور اس سے جوڑی اور بھی بہت سی وجوہات صرف ایک مسٹری بن چکی ہیں جن کا ابھی تک پتہ نہ چل سکا دوستو جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے گا خدا حافظ موسیقی